چلو پوچھ لے کس میں رب کی رزا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ میٹے میٹے اسلامی بھائیوں اور مدیشنل کے ناظرین سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں ابتدان درود پاک کی فضلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر روز جمعہ درود پاک پڑھے گا میں قیامت کی دن اس کی شفاعت کروں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم مدیشنل کے ناظرین الحمدللہ حضرت و جل اس سلسلے میں ہم بہت سارے مسائل سیکھتے ہیں اور آج بھی سیکھیں گے آپ توجہ کے ساتھ دیکھئے سنیے اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھون بھی تحریر کیجئے ابتدان الحمدللہ رجب کو مبارک مہینہ ہمارے درمیان چلوہ گر ہونے والا ہے آج جماد الاخرہ کی بائیس تاریخ ہے تقریباً آٹھ دن کے بعد یہ مہینہ ہمارے درمیان تشریف لائے گا اور جیسی رجب کا مہینہ آتا ہے در حقیقت اسی مہینے سے یہ کہہ رمضان شریف کی آمد کی خوشبویں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں عبادت گزار ہیں وہ انہی مہینوں سے گوئے کہ رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں راتوں کو جاگ کر عبادت کر کر روزے رکھ کر تو آئیے میں رجب شریف کی فضیلت مدی چینل کے ناظرین بھی اور ہم سب کو بھی ترغیب ملیں چنانچہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے جو دو سے زیادہ سفیت اور شہر سے زیادہ میٹھی ہے تو جو کوئی رجب کا ایک روتہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا تو کتنی فضیلت ہے رجب کے مہینے میں ایک روزہ رکھنے کی تو ابھی اسے نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مہینہ جیسے ہی آئے گا ہم کوشش کر کے اس میں روزے بھی رکھیں گے الحمدللہ موسم بھی مدنی ہے یعنی ٹھنڈا موسم چل رہا ہے تو یوں یہ برکت حاصل کرنے میں مزید ہمیں آسانی ہوگی آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کولز کو مشاملے سلسلہ کرتے ہیں جی میرا سوال ہے کہ بیٹیوں کا جو حق ہے والدین کی گائیداد میں اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے کہ اگر بیٹیاں والدین جو ہیں وہ شادی کر دیتے ہیں بیٹیوں کی تو شادی کرنے کے بعد کچھ عرصے کے وہ ان کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے والدین کی تو پھر جو بٹوارہ ہوتا ہے گائیداد کا تو اس میں ان کا کتنا حق ہے آیا پورا حق ہے یا کنی بیشی ہے یا پھر کیا ہے اگر ویس جو بھی ہے وہ میں جاننا چاہتا ہوں جی محطی صاحب کیا ارشاد فرمائی ہے والدین کے انتقال کے بعد بیٹیوں کا بھی والدین کے ترکے میں اتنا ہی حصہ ہوتا ہے جتنا بیٹوں کا ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں یہ آتا ہے کہ والدین اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں تو ان کو جہیز بھی دیتے ہیں تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو جہیز انہوں نے اپنی زندگی میں دے دیا گویا کہ وہ جو ان کا ترکے کا حصہ بنتا ہے وہی دے دیا ایسا نہیں ہے یہ جو جہیز ہوتا ہے یہ ترکے کا حصہ نہیں ہوتا ہے اس لیے بھی نہیں ہوتا ہے کہ ترکہ تو مرنے کے بعد ہوتا ہے تو والدین جو زندگی میں اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں یہ تحفہ ہوتا ہے ان کی طرف سے یہ جہیز بھی تحفہ ہی ہوتا ہے تو اس لیے یہ جو شادی میں اخراجات ہوئے جہیز کی صورت میں اپنی بچی کو دیا تو یہ ترکے سے نہیں کاتے جائیں گے اور پھر دوسری بات یہ بھی غور طلب ہے کہ والدین اپنی زندگی میں صرف بیٹیوں کی شادی نہیں کرتے بلکہ بیٹوں کی بھی شادی کرتے ہیں اور بیٹوں کی شادی پر بھی اخراجات ہوتے ہیں اور عموماً ہمارے معاشرے میں بیٹوں کی شادی پر جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بیٹیوں کی شادی سے زیادہ ہوتے ہیں تو اب اگر بیٹی کے بیانے کے اوپر ان کے شادی کر دینے کے بعد اگر ان کا حصہ ان اخراجات کی وجہ سے ترکے سے ختم ہو جائے تو پھر بیٹوں کا بھی ختم ہو جائے گا تو لہٰذا نہ بیٹیوں کا حصہ ختم ہوتا ہے نہ بیٹوں کا ہوتا ہے جب والد کا انتقال ہوا یا والدہ کا انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے وقت بیٹے بیٹیوں میں سے جو بھی زندہ ہیں ان سب کا ترکے میں حصہ ہوگا مدیسل کے ناظرین ہمیں بیٹیوں کی حصے کے حوالے سے مکتی صاحب نے اشارت فرمایا کہ ان کی شادی ہو یا دنیا میں والی صاحب جو بھی پیش کرتے ہیں ان کے لئے توفہ ہوتا ہے والی صاحب کے وسال کے بعد جو ترکہ ہوگا مالے وراست جو ہوگا ان کو بھی اس میں حصہ دیے جائے گا اور یقیناً یہ حصے سارے کنانی مجید میں بھی بیان کیے گئے جی اگلی کول لیں گے ہیں مفتی نوی صاحب کے لئے میرے نام عدنان ہے اور میں سرگوزہ سبات کر رہا ہوں میں نے طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا ہمارے رشدار ہی ہیں تو اس لڑکے نے ان کو فون پر طلاق کیا ہے اگر اس لڑکی نے ایک دفعہ سنا ہے تو اس نے فون پر نیجرہ دیا کہ اس سرد میں طلاق ہو جاتی ہے بین عوید بھائی کیا فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طلاق میں جو اصل اعتبار ہے وہ شوہر کے بولنے کا ہے کہ شوہر کیا بولتا ہے اپنی زبان سے کیا الفاظ نکالتا ہے نہ کہ زوجہ کے سننے کا ہے کیونکہ اختیار اللہ تبارک و تعالی نے شوہر کو دیا ہے طلاق دینے کا تو جب وہ اپنی زوجہ کو طلاق دے گا طلاق کے الفاظ کی نسبت اپنی زوجہ کی طرف کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اللذی بیدیہ اقدت النکاح کہ وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے اور وہ کون ہے وہ شوہر ہے تو وہ جب نکاح کی گرہ کھولے گا نکاح کی گرہ کھول جائے گی یہ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما طلاق لمن آخذ بساق کہ طلاق کا حق اسے ہے جس نے پنڈلی کو پکڑا یعنی جسے صحبت کرنے کا حق ہے طلاق کا حق اسے ہے تو شوہر جب طلاق کے الفاظ کی نسبت اپنے زوجہ کی طرف کرے گا سراحتاً الفاظ میں کرے یا دلالتاً ہو کہ اس کی نیت کے اندر ہے تو جب بھی طلاق کے الفاظ کی نیت اپنی زوجہ کی طرف کرے گا اور ان الفاظ کو اپنی زبان سے عدا کرے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی چاہے زوجہ نے سنا ہو یا زوجہ نے نہ سنا ہو اگر زوجہ نے نہیں سنا تو پھر شوہر پر لازم ہے کہ اس تک اطلاع پہنچا دے کہ تمہیں طلاق دی جا چکی ہے تاکہ وہ عدد گزار سکے اور اگر عدد گزارنے کے بعد کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے تو وہ ان معاملات کو بھی پورا کر سکیں اور اگر بیوی کو نہیں پتا چلا تو بھی بہرحال طلاق ہو جائے گی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ طلاق نہیں ہو گی چھیک ہے جی سوال اس سے جواب ملا اگلی کول لیں گے محمد اکبر اطاری مرکز الاولیاء لاہور سے حرش کر رہا ہوں نفسی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی مال لے کر دیتا ہے ایک آدمی مال لیتا نہیں ہے پیسہ نہیں خرش کرتا ایک بندہ پیسے لگاتا ہے مال لے کر دیتا ہے دوسرا کہتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا اب وہ جو جس نے پیسہ دیا ہے مال کیلئے وہ وقت نہیں دے رہا وقت وہ دے رہا جس نے مال بیچنا ہے اس نے پیسہ نہیں لگایا پیسہ دوسری نہیں لگایا کیا اس طرح کرنا جہز ہے دیو حضور کیا اشارت فرمائیں گے جی یہ صورت مداربت کی ہے اور مداربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طرف سے سرمایہ ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی طرف سے کام ہوتا ہے اور دونوں آپس میں شراکت کرتے ہیں اور پھر اس میں نفع تائے کرتے ہیں اور پرسنٹیج کے اعتبار سے نفع تائے کیا جائے گا تو اگر اس طور پر انہوں نے مداربت کے طور پر یہ عقد کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے تو ایسا کرنا جائز ہے کیونکہ مداربت میں جس نے کام کرنا ہوتا ہے وقت اسی کو دینا ہوتا ہے اور جس کا سرمایہ ہوتا ہے اس کو وقت نہیں دینا ہوتا کام کرنے والے کا یہ تقاضی درست نہیں ہے کہ سرمایہ دینے والا وقت بھی دے تو اگر انہوں نے نفع کی پرسنٹیج تائے کر لی ہے اور اس طور پر معاملہ کر لیا ہے تو شریع اعتبار سے یہ معاملہ ان کا جائز ہوا اگر دیگر کوئی ناجائز عقد میں معاملہ نہیں پایا جاتا تو اس والے سے کیا مشورہ دیں گے کہ جب بھی اس طرح کا کام کریں تو پہلے رہنمائی لے لیں درستہ سنت آ کر یا کسی سنی آشی کے رسول مفتی سے مشورہ کر کے خرید و فروخت شرکت اور بالخصوص مداربت کے جو مسائل ہیں ان میں بہت ساری چیزوں میں بعض اوقات لاعلمی کی وجہ سے ناجائز پہلو شامل ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات سودی پہلو بھی شامل ہو جاتے ہیں تو لہٰذا جب بھی اس طرح کا معاملہ کرنا ہے ایک پارٹی نہیں بلکہ دونوں پارٹیاں جو معاملہ کرنے والے ہیں وہ دونوں دارالفتہ یا کسی سائل اقیدہ سنی آل مدین مفتی کے پاس جا کر اس کو جو کچھ بھی انہوں نے تائے کیا ہے اور جو آگے کرنا ہے وہ پورا بتا دیں کہ ہم یوں یوں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہم نے تائے کیا ہے تو اس میں اگر کوئی ناجائز معاملہ ہوگا تو اس کی رہنمائی ہو جائے گی اور اگر کوئی ناجائز معاملہ نہیں ہوگا تو دل کوئی اتمنان ہو جائے گا کہ ہم جو معاملہ کر رہے ہیں وہ جائز کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر معاملہ جائز ہوا تو اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرمائے گا اور شرکت میں کاروبار میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ برکتوں اور رحمتوں کا بھی نزول ہوگا جی یہ ہمیں جواب ملا اگلی کول لیں گے مفتی نویس صاحب کے لئے میں عمد عظم اتاری بات پر رہا ہوں لہار سے بچہ نابالک عمر میں حج کرنیتا ہے تو بالک ہونے کے بعد اس پر حج دوبارہ فرض ہوتا ہے یعنی کہ اس کا فریضہ حج ادا نہیں ہوتا تو اس بارے میں مدنی کھولتا فرمائے آپ کے لئے حالے بنیئے بھی جی اگر بچہ نابالک نابالکی کی حالت میں حج کر لیں اس نے حج کر لیا ہے تو ابھی چونکہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس لئے اس کا فرض حج ادا نہیں ہوگا اب اگر یہ بالک ہوتا ہے اور صحبہ استطاعت ہو جاتا ہے تو ان پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا مزید یہ عرصی جسے اب بالک ہوتا اور والدین اگر ساتھ لے جاتے بلے صحبہ استطاعت یعنی حج فرض نہیں ہوتا لیکن اس طرح بھی حج کا فرض ادا ہو جاتا ہے جی اگر بالک ہے اور والدین کے ساتھ گیا ہے یا وہ شخص کے جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے اور وہ وہاں مکہ پہنچ گیا ہے حج کے دنوں میں اور اس نے فرض حج کی نیت کی ہے کہ میں فرض حج ادا کر رہا ہوں یا مطلقا حج کی نیت کی ہے تو اس صورت میں اس کا فرض حج ہی ادا ہوگا یہ میں بولنا چاہتا ہوں چھے سات لاکھ روپے کا کاروبار ہے میرا اس کا کتنا حدیعہ بنتا ہے چھے سات لاکھ روپے پر زکاة کتنی ہوگی ہے دیکھیں زکاة تو جو ہے وہ اڑھائی فیصد ہوتی ہے یعنی جتنے بھی ان کے پاس سرمایہ ہے اگر یہ اس کی زکاة نکالنا چاہ رہے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کو چالیس پر تقسیم کر دیں تو یہ زکاة ان کی نکال آئے گی اب زکاة کی پھر شرائط ہیں نساب تو عام طور پر چھے سات لاکھ میں صاحب نساب ہو جاتا ہے بشارت یہ کہ اتنا کرز نہ ہو کہ اس کو مینس کرنے کے بعد نساب بھی باقی نہ رہے تو اگر صرف ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ کتنی میری زکاة ہے تو ٹوٹل جتنا بھی سرمایہ ہے نکتی ہے سونا زیورات وغیرہ ٹوٹل اپنے ایسٹس جو ہے وہ اس کا جمع کر کے جتنا بھی ان کی ٹوٹل مقدار ہے اس کو چالیسے تقسیم کر دیں تو ان کی زکاة نکال آئے گی مدیشل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں آئیے چند ایس ایم ایس آپ کے ہم شاملے سلسلہ کرتے ہیں سب آنکھوں میں نہ درد ہے نہ کسی قسم کی تکلیف ہے لیکن پانی نکلتا ہے آنسوں نکلتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوگا بغیر درد اور بغیر بیماری کے جو آنسوں نکلتے ہیں وہ آنسوں جو ہے ناپاک نہیں ہوتے وہ پاک ہوتے ہیں نکلنے والا پانی ہے اس کو ناپاک نہیں کہیں گے اچھا اسی طرح مسجد کے اندر مچھر ہیں تو مچھر مار دواء اس کا اسپریے کرنا یا کوئل وغیرہ جو نہیں آتے جلاتے ہیں اس میں دھوان سا ہوتا ہے کیا فرمائے گے سوالے سے مچھر کے بچاؤ کے لئے مچھر سے حفاظت کے لئے مسجد میں ہر وہ لیکوئٹ یا ہر وہ چیز استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے مسجد میں بدبو نہ پھیلے جو مسجد کے آداب کے منافی نہ ہو عام طور پر جو اس طرح کی لیکوئٹ ہوتے ہیں یا اس طرح کی کوئلز ہوتے ہیں تو ان سے بدبو نکلتی ہے تو اگر ان سے بدبو نہیں ہے اور وہ خوشبودار لیکوئٹ ہیں تو ان کے لگانے میں اصلوں کوئی حرج نہیں ہے تو مسجد میں صرف ممانت اس اعتبار سے ہے کہ ان میں کوئی بدبو والا انصر پیدا نہ ہو اگر اس طرح کا ہے تو نہیں کل سکتے اور اگر بدبودار والا نہیں ہے تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے جی مسجد کول لیں گے میں حزیر آباد سے آخمد آتی فضا بہ رہا ہوں میری آپ سے یہ عرض ہے کہ جرم والی مہندی عورتوں کو لگانا جائز ہے اگر جائز ہے تو بتا دے جی نوید بھائی کیا اشارت فرمائیں گے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جرم والی مہندی کیا ہوتی ہے عمومی طور پر اس کا پتہ نہیں چل پاتا ہے کہ جرم والی مہندی کیا ہے ورنہ تو دیکھا جائے تو بزارتے خود مہندی کا ایک پورا جرم ہاتھ پر چڑھایا جاتا ہے ایک تہہ ہاتھ پر چڑھتی ہے اور پھر اس کے بعد اتارا جاتا ہے تو رنگ بچ جاتا ہے تو اب بعض لوگ اس مہندی کو ہی سمجھ لیتے ہیں اور اس طرح مثال میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی ناکن میں کونے میں اگر مہندی کا جرم رہ گیا ہے تو وہ معاف ہے بعض لوگ اس کو جرم والی مہندی سمجھ لیتے ہیں تو یہ جرم والی مہندی ہے کیا اور جرم کیا ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جرم کا مطلب یہ ہے کہ کسی مہندی کا کوئی نشان یا مہندی کا کوئی اثر وغیرہ کہ جو پانی کے نفوس سے معنی ہو جرم سے مراد یہاں پر یہ ہے تو اب اگر ناکن کے کونے وغیرہ میں مہندی کا جرم فس جاتا ہے تو اس کو نکالا جائے گا وہ جرم والی مہندی نہیں ہے صحیح ابھی جو آج کل جدید مہندیاں آ رہی ہیں کیمیکل والی جو آ رہی ہیں ان میں جرم والی مہندی وہ ہے کہ جب اس کو لگایا جاتا ہے لگانے کے بعد جب اتارا جاتا ہے تو اتارنے کے بعد جو کلر ہوتا ہے وہ فی نفسی کلر نہیں ہوتا بلکہ ایک باریک سی پلاستیک کی جھلی ہوتی ہے جو ہاتھ پر یا بالوں وغیرہ پر چڑھ جاتی ہے اس کے بعد جب کچھ عرصے بعد وہ ہاتھ سے بھی اترنا چروع ہو جاتی ہے بالوں سے بھی اترنا چروع ہو جاتی ہے جس طرح کے لیمینیشن کسی بھی کتاب پر چڑھ بھی ہوتی ہے عام طرح آج کل کتابیں وغیرہ رسائل وغیرہ بھی آتے ہیں تو ان کا جو مین ورک ہوتا ہے اس پر لیمینیشن چڑھ بھی ہوتی باریک سی تو اس طرح اگر اس پر سے کھیج کے اس کو اتارنا چاہیں تو وہ کاغذ کے اوپر سے ایک لیمینیشن اتر جاتی ہے تو ایسی ہی یہ ہاتھوں پر بالوں پر ایک پلاستیک کی لیمینیشن کی طرح پرت چڑھ جاتی ہے وہ کلر نہیں ہوتا بلکہ ایک پرت ہوتی ہے سرخ کلر کی پر چڑھ جاتی ہے تو یہ پانی کے نفو سے مانے ہوتی ہے اب اگر غسل فرض ہو گیا تو اس کی وجہ سے نہ غسل ہو سکے گا اور ایسی ہی وضو کرنا ہے تو وضو بھی نہیں ہو پائے گا تو چونکہ اس کی وجہ سے احکامات شرابی پر بننا عمل نہیں کر پاتا کہ دن میں پانچ نوازیں پڑھنی ہیں اس طرح غسل فرض ہو گیا تو غسل بھی کرنا ہے تو ان معاملات پر چونکہ عمل نہیں کر سکتا تو اس وجہ سے جنم والی مہندی سے منع کیا جاتا ہے اور منع کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لگانا ممنوع ہے اور گناہ ہے تو جنم والی مہندی سے مراد یہ ہے ہاگر کوئی دوسری مہندی ہے جس کا جنم وغیرہ نہیں چڑھتا ہے تو اس کے لگانے میں کوئی حج نہیں ہے اور بلکہ عورتوں کے لئے مستحب ہے مہندی لگانا کہ وہ اپنے ہاتھوں پر مہندیاں لگائیں اور یہ ہر مہندی بھی جنم والی نہیں ہے بعض اسلامی بہنیں سمجھ لیتے ہیں بعض اسلامی بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جو بھی مہندی ہے آج کل آ رہی ہے وہ جنم والی ہے تو ہر مہندی بھی جنم والی نہیں ہے بعض ایک مہندی جنم والی ہیں اور بلکہ اکثر مہندی جنم والی نہیں ہیں تو اس میں جارہ بہتر یہ ہے کہ کسی بھی چھوٹی بچی جو نابالی بچی ہو جو احکامات اشارہ کی مکلف نہ ہو اس کے ہاتھوں پر یا بالوں پر پرت کی طرح اتر رہی ہے تو وہ جنم والی مہندی ہے اس کو نہ لگا جائے اور اگر وہ بلکہ آم مہندی کی طرح ہوتی صرف اکر کلر چڑھتا ہے اس کے پرت وغیرہ بعد میں نہیں اترتی ہے تو اس کو لگا لیا جائے اور اس کے لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ماشاءاللہ مفتی صاحب نے مزید تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ مہندی کا مسئلہ سمجھایا جی اگلی کول لیں گے ہم میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ہاں جو علاقے ہوتے ہیں تو ہمارے علاقے جو حفاظ کر جاتے ہیں ان کے فاتح خانی پر جو پیسہ وغیرہ لیتے ہیں وہ لینا چائز ہے یا نہیں چائز ہے جی مفتی صاحب کیا فرمائے گے بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ جب سویم ہوتا ہے تو دانے رکھے جاتے ہیں اور ان دانوں میں لوگ پیسے ڈالتے رہتے ہیں جو بھی آتا ہے حسب توفیق وہ کچھ نو کچھ ڈالتے رہتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو آپ خیرات کریں گے میت کے لئے اسال سواب کریں گے تو اس میت کے اسال سواب میں ان کو بھی شریک کر لیا جائے تو وہ ایک طور پر جو ہے وہ میت کے اسال سواب کرنے کا ایک چندہ ہوتا ہے جو اہل خانہ کو دیا جاتا ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ مدد ہو جائے جو انہوں نے اسال سواب کرنا ہوتا ہے عام طور پر یہ بھی رواج ہوتا ہے دیاتوں میں یا ایسے علاقوں میں کہ جو ہے وہ سات جمعراتیں مسلسل کی جاتی ہیں یعنی سات جمعراتوں تک مسلسل اسال سواب کی ترقیب کی جاتی ہے کوئی جو ہے وہ کھانا پکا کر کوئی دیکھ پکا کر حسب توفیق لوگ کرتے رہتے ہیں اور عام طور پر جو پہلی جمعرات ہوتی ہے تو اس میں تو عام طور پر جو برسا ہوتے ہیں وہ لازمی طور پر کرتے ہیں صحیح اگرچہ شریع طور پر یہ کرنا لازم نہیں ہے کہ اسال سواب ایک سواب کی صورت ہے شریعت نے فرض اور واجب نہیں کیا ہے ہاں میت کے لئے ضرور فیدے کا سبب ہے تو شرعن یہ کرنا ضروری نہیں ہے لازم نہیں ہے لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو بالکل سواب کا کام ہے میت کو بھی اس سے نفع حاصل ہوتا ہے اور وہ جو لوگوں نے روپے دیئے ہیں وہ عام طور پر جو ہے وہ اسی اسال سواب میں خرچ کرنے کے لئے دیئے جاتے ہیں وہ کسی کی نیت یہ نہیں ہوتی ہے اس میں کہ ہم ان کو مالک کر رہے ہیں وہ اپنے طور پر جیسے بھی چاہیں خرچ کریں ایسا نہیں ہوتا ہے تو جب انہوں نے ملکیت کے لئے نہیں دیئے ہیں تو ان کو اپنی ملکیت نہ سمجھا جائے بلکہ انہوں نے جس غرض کے لئے دیئے ہیں اس غرض میں ان کو استعمال کیا جائے یعنی بیسی میرے ذہن میں سوال یہی آرہا تھا کہ صاحب میت اس کے مالک ہوں گے یا نہیں ہوں گے ماشاء اللہ آپ نے جواب دے دیا اس حوالے سے بل فرض اگر ہر جمعہ رات دیکھ چڑھائی جاتی جو بھی اس حالے سواب کا احتمام ہوتا ہے اس کا خرچہ مثلاً تین ہزار روپے ہے اور رقم جو ہے وہ زیادہ آگئی تو کیا فرمائیں تو اچھی بات ہے کہ یہ زیادہ کرنے زیادہ یعنی کہ ان کو مدد ملے گی یہ اگر انہوں نے چار جمعہ راتیں یا سات جمعہ راتیں کرنی تھی اور پیسے دس جمعہ راتوں جتنے جمع ہو گئے تو یہ دس جمعہ راتیں کر دیں یعنی دس جمعہ راتیں کرنے کا مطلب ہے کہ دس جمعہ رات اس حالے سواب کی ترکیے بنا دیں تو یہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ بھی نہیں ہوتے ہیں پانچ پانچ دس دس روپے اس طرح جو ہے وہ لوگ جیسے چندے میں ڈالتے ہیں تو اس طرح کا چندہ ہی ہوتا ہے بل فرض اگر زیادہ بھی ہو جائیں تو یہ ان کا مالک مطور ملکیت نہیں دیا جاتے بلکہ اس لیے دیا جاتے ہیں کہ اس حالے سواب کے کاموں میں خرج کر دیں تو کسی بھی دیگر نیک جائز کام میں خرج کر دیں بھلے مسجد میں ڈال دیں مدرسے میں دے دیں اپنے مرہوم ان کے اس حالے سواب کے لیے کوئی کھانا پکانا اس حالے سواب کے لیے ضروری نہیں ہے کسی بھی نیک اور جائز کام کسی بھی نیک کام میں جو کار قربت ہو جس میں سواب کا حصول ہو اس میں خرج کریں گے تو انشاءاللہ دینے والوں کو بھی سواب ملے گا اور جس کی اس حالے سواب کے لیے کیا گیا ہے انشاءاللہ ان کو بھی سواب ملے گا بہت پیاری رہنمائی بھی مل گئی اور یہ واضح بھی کر دیا کہ مفتی صاحب نے کہ جو بھی اس طرح پیسے دیتے ہیں یہ سامنے والے کو اس کا مالگ نہیں بناتے بلکہ اس حالے سواب کی ہی نیت ہوتی ہے لہذا جب بھی اس طرح کا سلسلہ جہاں بھی یہ رواج ہے تو وہ اس حالے سواب کے مختلف طریقے ہیں جو بیان کیے گئے اس پر عمل کر لیا جائے جی اگلی کور لے گے ہم مفتی نبی صاحب کے لئے جی نبید بھائی کیا فرمائے گے اللہ تبارک و تعالی ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو بہتر بدل عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اس کے بدلے میں عجر عطا فرمائے بہرحال یہ حق دار ہیں اور تا قیامت ان کا حق باقی ہے اور دنیا میں بھی ان کا مطالبہ باقی ہے اور آخرت میں بھی ان کا مطالبہ ہے خالی اس کے بھاگ جانے سے وہ ہرگز بریوزمہ نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کا یہ پیسہ معاف ہوگا اگر وہ دنیا میں دے دے گا یا ان سے معاف کروالے گا تو بہت اچھا ہے پرنہ آخرت میں اس کو دینا پڑ جائے گا یہاں تک کہ سیدی آلہ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی کے تین پیسے دبالے گا تو اسے سات سو یا سات ہزار جو نمازیں ہیں وہ اسے اس کے بدلے میں دینی پڑ جائیں گی جی تو یہ جی نمی بھائی مزید کچھ فرمائیں گے آپ جی اگلی کول دیتے ہیں یہ تھا کہ جو محجد کے پیسے ہوتے ہیں جو محجد کا چندہ ہم نے کٹھا کیا اور تب محجد لیے اس کے لیے ہم محجد کے چندے میں سے چار پئی بنوالیتے ہیں جو جنابے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور محجد کا پٹہ بنوالیتے ہیں وہ بھی محجد کے پیسوں میں سے کیا یہ بنانا جائل ہے کیا فرماتے ہیں عام طور پر اس کا عرف نہیں ہے کہ محجد کے عطیات یا محجد کو جو رقم دی جاتی ہے اس میں سے جنازے کے لیے چار پئے یا جنازے کے نہلانے کے لیے پھٹا وغیرہ جو ہوتا ہے اس کا عرف نہیں ہے مساجد کے اس سے بنانے کے لیے بلکہ عام طور پر مخیر حضرات اپنے طور پر دیتے ہیں تو لہٰذا مساجد کی عطیات سے اس طرح کے اخراجات نہ کیے جائیں چندے کا ایک موٹا سا اصول ہے کہ چندہ دینے والے جس غرض کے لیے چندہ دیں یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مجھے فلان نے چندہ دیا اگر میں اس کا چندہ اپنے گھر میں خرچ کرلوں تو کیا وہ راضی ہوگا ہرگز راضی نہیں ہوگا اسی طرح جس بھی کام میں خرچ کر رہے ہیں تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ اس کی غرض کیا ہے تو جو مسجد میں دیتا ہے اس کی غرض مسجد سے متعلق جو معاملات اور مساجد کے جو مسالے ہوتے ہیں مساجد کے جو اخراجات ہوتے ہیں اس میں خرچ کرنا ہوتا ہے دیگر اخراجات میں خرچ کرنا اس کی مراد نہیں ہوتا تو عام طور پر ہمارے ہاں رائش تو یہی ہے کہ جو مسجد میں اتیار دیتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مسجد والے اس سے جنازے کی چار پئی لیں گے یا جو ہے اس جنازے کو نہلانے کے لئے جو پھٹا ہوتا ہے وہ لیں گے کہ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں نہیں ہوتا ہے تو لہٰذا اس طرح کے اتیار سے اس طرح کے اخراجات نہ کیے جائیں اس طرح کی اگر ضرورت ہے تو الگ سے جو صاحب حسیت لوگ ہوں ان سے جو ہے وہ ترقی بنائی جائے اچھا ایس ایم ایس کا جواب لیں گے آپ سے مفتی صاحب کہ کیا زکاة کی رقم سے لڑکی کے لئے جہیز کے لئے کپڑے اور دیگر جو سمار ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں زکاة کے لئے جہیز لینا بھی جائز ہے دراصل بات یہ ہے کہ زکاة پیسے کی صورت میں صرف دینا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نوٹی دیں کسی کو تو تب ہی زکاة ادا ہوگی زکاة کی صورت میں چاہے نقدی دیں چاہے نقدی سے کوئی چیز خرید کر دیں دونوں صورتوں میں زکاة ادا ہو جائے گی وہ کپڑے بھی ہو سکتے ہیں وہ سمان بھی ہو سکتا ہے وہ راشن بھی ہو سکتا ہے لیکن اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں وہ مستحق زکاة ہے یا نہیں اگر وہ مستحق زکاة ہے اور ہم نے راشن لے کر کپڑے لے کر فرنیچر لے کر کوئی بھی چیز جو ہے وہ خرید کر اور اس کو قبضہ کرا دی تو اس صورت میں ہماری زکاة ادا ہو جائے گی اور اگر وہ مستحق زکاة نہیں ہے اور ہم نگدی بھی دے دیں تو بھی زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کے حالے سے ہمیں جواب ملا کہ عمومان اس طرح ہمارے معاشرے میں ہے کہ لڑکیوں کی شادی میں اس طرح کا پیسہ استعمال کیا جاتا ہے لیکن جواب ہمیں مل گیا کہ اس کی کیا صورت اور کس طرح یہ کرنا ہوگا جی اگلی کال لیں گے بہدر آباد کے لیے مفتی صاحب کی بارے میں محرض ہے کہ ہمارے باس مقدس اور آق یعنی قرآن پاک کے آق جمع کافی ہو چکے ہیں تو اس کا دفن کرنے کا کوئی صحیح طریقہ ارشاد فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ مقدس اور آق کے دفن کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایسی جگہ پر دفن کیا جائے کہ جہاں پر پاؤں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو اگر قبرستان میں ہے تو قبرستان میں جگہ وہ ایسی ہو کہ جہاں پر لوگوں کے چلتے پاؤں نہ پڑیں قبرستان کی علاوہ اگر کوئی اور جگہ ہے تو وہاں پر بھی ایسی جگہ نہ ہو کہ لوگ چلیں تو وہ جگہ قدموں کے نیچے آئے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح ایک مسلمان کی قبر بنائی جاتی ہے تو مقدس اور آق کے لیے بھی اسی طرح قبر بنائی جائے گی اور وہ قبر جہاں وہ لاحد کی صورت میں ہوگی یا پھر سندوق کی صورت میں ہوگی جیسے کہ ہمارے ہم عمومی طور پر سندوق رائد ہیں کہ قبر کھودنے کے بعد اوپر اس کے ایک سلیف بغیرہ ڈال کر یا کچھی ایٹوں کی چھت بنا دی جاتی پھر اس کے اوپر مٹی بغیرہ ڈالی جاتی ہے تو بہرحال چاہے سندوق ہو یا لاحد والی صورت ہو تو مقدس اور آق کو اسی طرح دفن کیا جائے گا ایسے نہیں کہ گھڑا کھود کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی جائے گی کہ گھڑا کھود کر مٹی ڈال دینا یہ بھی بے عدبی ہے اور ایک دوسرا طریقہ جو ہے جو پائے دار بھی ہے جس پر زیادہ عمل کیا جا سکتا ہے اور زیادہ عرصے تک اس میں قرآن پاک کے مقدس اور آق ڈالے جا سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر پرانا کھوہ ہے تو بہتر ہے نہیں ہے تو اسی طرح ایک کھوہ کھود لیا جائے کہ جو کافی گہرا ہو اس کھوہ کھودنے کے بعد اس کو اوپر سے سیل کر کے گٹر کے ڈھکن کی طرح ایک ڈھکن لگا لیا جائے تو جب بھی مقدس اور آق وغیرہ ہوں تو ڈھکن اٹھا کر اس کھوہ میں ڈال دی جائے اس کے بعد ڈھکن کو اوپر سے بند کر دیا جائے اور سیل کر لکھ کر بھی وہاں پر لگا دیا جائے کہ اس جگہ پر کوئی پاؤں نہ رکھے کہ یہ مقدس اور آق کے لیے بنایا گیا کھوہ ہے تو کھوہ جو ہے جلدی نہیں بھرے گا اور مسلسل کئی سالوں تک چار پانچ سال تک تو کم از کم استعمال ہو جائے گا اور بار بار اس کے لیے دشواری بھی نہیں ہوگی کہ کبرستان میں جگہ تلاش کریں اس کے لیے لاحت بنائیں کبر بنائیں پھر پہلی بنائیں دوسری بنائیں تیسری بنائیں تو یوں بہت ذرا دشواری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے کھوہ کھوڑ لیا جائے یہ بھی بہت اچھا ہے یا پھر اگر پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑی علاقوں میں سرنگیں ہوتی ہیں تو کوئی ایسی سرنگ تلاش کر لی جائے اس کو اس میں ڈال دیا جائے اور اس کے موپر ٹھکنا لگا لیا جائے اور ٹھکنا اٹھا کر اس میں ڈال دیا جائے تو یوں بے عدوی سے بھی بچا جا سکتا ہے اور ایک طبیل عرصے تک مقدس اور آقی تدفین بھی کی جا سکتی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جہاں بہت سارے شعبہ جات ہیں اس میں ایک یہ بھی شعبہ ہے تحفظ مقدس اور آق کے حالے سے تو جہاں بھی آپ رہتے ہیں کوشش کر کے اگر ہاں کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی اگر آپ رابطہ کر لیں تو ہو سکتا ہے یوں بھی آپ کو تھوڑی بہت آسانی ہو جائے یعنی آپ ان کو بتا دیں یا یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں تو انشاءاللہ یہ کام آپ کا تھوڑا مزید آسان ہو جائے گا جی اگلی کول لیں یہ سوال ہے کہ سرکار ملازم جو جی پی ایک سفان جو ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں تو کیا لسکر آفلاک نکلے کوئی سرکات دینا فرض ہوگی یا اس کا کیا مسئلہ آئے جی کیا فرمائی جی اگر یہ سرکاری ملازم جس نے جی پی فنڈ نکالا ہے اگر یہ سہب نساب ہے اور اس کے اوپر زکاة فرض ہے اس فنڈ کی وجہ سے یہ سہب نساب بنایا یا پہلے سے سہب نساب ہے اگر پہلے سے سہب نساب ہے تو اس صورت میں جب یہ انہوں نے نکالا ہے تو اس صورت میں بھی ادائی کیا سکتی ہے اور دوسری صورت یہ بھی ادائی کی ہو سکتی ہے کہ عام طور پر جو رقم کٹی رہتی ہے تو وہ بھی اتنی ہو جاتی ہے کہ جو نساب سے بھی بڑھ جاتی ہے تو اگر یہ سال بسال اس کی ادائی کی کرتے رہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن شریعت نے اس میں یہ رخصت دی ہے کہ جو اس طرح کی رقم یوں کٹی رہتی ہے تو اس کے اوپر ادائی کی سال بسال کرنا ضروری نہیں لیکن جب انہوں نے نکلوا لی ہے تو پھر اس وقت اس کی ادائی کی فوراں کرنا ان کے اوپر لازم ہوگی جی اگلی کول محمد شانت تاری پاکستان شہر کراچی اور انگی ٹاؤن میرا سوال محمد محمد صاحب کے بارگاہ میں یہ ہے کہ گھروں میں کھانا وغیرہ بنتا ہے اور روٹی وغیرہ بنتا ہے اس میں نالن شریف اور اللہ عزیز علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی نوید بھائی اگر مقدس اسماع ظاہر ہو جاتے ہیں روٹی وغیرہ پر جس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا مقدس نام ہے اور ایسے ہی یہ نالن پاک بن جاتی ہے اگر وہ واقعتاً ہے خالی وہم نہیں کہ بعض لوگوں کو وہم بھی ہوتا ہے کہ کچھ کا کچھ بنا لیتے ہیں بادل آسمان پر چل لیں تو اس کا بھی کچھ نہ کچھ نام بنا لیں گے دیواروں پر بنا لیں گے ماربل پر بنا لیں گے اگر وہم نہیں ہے واقعتاً حقیقت بالکل واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور یا نالن پاک وغیرہ بنی ہوئی ہے تو پھر ایسی روٹی کو عدب کے ساتھ رکھا جائے گا اور اگر واضح نہیں بن رہا ہے خالی شک و شبہ ہے تو اس کو کھایا جا سکتا ہے کھانے میں حرج نہیں جی اگری کول لیں گے سحیلت تاریخ کوئیت سے سکا رہا ہوں دادوستہ میں سوال یہ ہے کہ جو زکاة ہے اگر کسی کے پاس ایک لاکھ رپے کا سامان رکھا ہوا ہے تو اس نے زکاة پچیز پرائز پر نکال لی ہے یا سیل پرائز پر کیونکہ جو سیل پرائز ہوتی ہے وہ تو آدمی کچھ بھی رکھ سکتا ہے تو زکاة کس چیز پر کس پر نکال لی ہے السلام علیکم ورحمت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی اس وقت جو اس مال کی مارکیٹ ویلیو ہے کہ اس وقت کیا ہے بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ بہت پہلے مال لے لیتا ہے اور اس کی قیمت خرید جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے لیکن اس وقت جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہوتی ہے تو جو اس وقت اس کی مارکیٹ ویلیو ہے اس کا جو ہے وہ اندازہ کیا جائے گا کہ اگر اس سمان کو مارکیٹ میں بیجتے ہیں تو کتنے کا بھی کہے گا تو جو اس کی مارکیٹ پریس ہے اس کے اوپر زکاة ادا کی جائے گا جی اگلی کول مفتی نوی صاحب کے لیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں ارض ہے کہ کیا سجدہ تلاوت سے پہلے اور بعد میں اللہ حکبر کہنا چاہیے برائے کرم وضاحت فرما دیں جزا کر اللہ عویس اسلم تاریز یا کور سے جی بلکل سجدہ تلاوت سے پہلے اللہ اکبر کہنا چاہیے تکبیر کہنی چاہیے کہ یہ سنت مبارکہ ہے اس کا مکمل درست اور مستحف طریقہ یہ ہے کہ حالت قیام میں کھڑے ہو کر تکبیر کہی جائے اور اس کے بعد سجدہ کیا جائے اور تین بار تصویحات پڑی جائیں اور اس کے بعد پھر تکبیر کہہ کر مکمل طور پر کھڑے ہو جائیں تو یہ اس کا مستحف طریقہ ہے اس میں تکبیر کہنا تصویحات پڑنا یہ سنت ہے البتہ کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونا یہ دونوں عمل مصحب ہیں اگر نہیں بھی کیے تو کوئی حج نہیں ہے یوں ہی بیٹھ کر بھی سجدہ کیا جا سکتا ہے کہ بیٹھ کر تکبیر کہی اور سجدے میں چلے گئے پھر تین تسویحات پڑھیں پھر تکبیر کہہ کر اٹھ گئے لیکن اگر تکبیر بھی نہیں کہی سجدے میں جا کر تسویحات پڑھ لی تو بھی سجدہ تلاوت ہو جائے گا لیکن سنت کا ترک ہوگا جی سجدے تلاوت کے حوالے سے جواب ملا اگلی کول لیں گے یہ قضاء عمری بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں دن کی ٹانگوں میں در دے کھڑا ہو کر نہیں پڑھے جاری دیکھا فرمائیں گے فرض نماز چاہے وہ قضاء ہو اور چاہے وہ ادا ہو جو شخص قیام پر قدرت رکھتا ہے یعنی کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے اس کے لیے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے اور اگر جیسا کہ بتا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا حضور ہے کہ یہ کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں اور قیام پر قدرت نہیں ہے تو اس صورت میں یہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ دیکھ لیں کہ قیام پر قدرت نہ ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ خود سے تصور کر لیں جتنا کھڑا ہو سکتے ہیں تو اتنا یہ کھڑے ہوں اور اگر بالکل درد شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ قیام پر قدرت نہیں رہتی تو یہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ بیٹھتے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بھی جب انہوں نے قیام کے ساتھ نماز شروع کی ہے اور پھر یہ اٹھنے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اب بیٹھ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے لیکن ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ وقتی نمازوں میں قیام ضروری ہے جو ادا نمازیں ہیں اور جو قضاء ہیں اس میں قیام ضروری نہیں ہے ایسا کوئی فرق نہیں ہے مدنی شل کے ناظرین سلسلہ ہوا دو مفتیانِ قرآن نے کرم فرمایا اللہ تعالیٰ دونوں کو مزید برکت یہ عطا فرمائے آج جمعرات ہے اور جمعرات کو دعوت اسلامی کے تحت دنیا بھر میں جہاں جہاں مدنی کاموں کی دھومیں ہیں اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے میری آپ سے مدنی لتجائے کہ کوشش فرما کر اجتماعات میں شرکت کیجئے انشاءاللہ سو جل مزید علمدین کا خزارہ ملے گا عمل کا جسمہ ملے گا مدنی محول کے آپ قریب آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو سیکھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ صلو اللہ علیہ وسلم